نمستے دوستو میں ہم غادم قیت اور آپ سب ہی کا سواگہ پر میری یوٹیوب جینل سینما کر رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹوپ پائیپ پنجابی موویز ڈیڈی شوڑنٹیز اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے اس پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے یہ نمیرک آرڈر رکھا ہے نمبر پانچ سے نمبر ایک تک کا یہ ایسا نہیں ہے کہ نمبر پانچ والی تھوڑی کم اچھے ہوگے نمبر ایک والی تھوڑی جال اچھے ہوگی یہ سب ہی فلمیں بہت اچھے ہیں اور یہ سب ہی آپ کو دیکھنے چاہیے تو چلے شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم سٹارٹ کریں گے نمبر پانچ سے نمبر پانچ پر رہے ہیں ڈاکوانا زندہ جس فلم میں مین لیڈ میں ہیں دیو خروٹ جو کہ اپنے زمدار ایکٹنگ اور راڈوی کریکٹرز پلے کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں تو فلم کی سٹوری کے بارے میں بات کروں ایک ایسے کبھٹی پلیئر کے بارے میں جو بہت بڑی پلیئر ہے پربو آجاتا ہے ناشے کی گریپت میں اور بن جاتا ہے ڈرگ ایڈٹ اور اپنے سارے کبھٹی کریئر کو دیسٹوئے کر لیتا ہے وہ اس لطھ سے پیچھا چھڑاتا ہے اپنی زندگی کو واپس ٹریک پر لاتا ہے اور بہت سی یود کو انسپائر کرتا ہے تو آپ کو دیکھنے دیکھنے کے ساتھ ہم بڑھیں گے نمبر چار کی طرف نمبر چار پر ہے قسمت قسمت میں مین لیڈ میں آپ کو نظر آئیں گے ایمی ویڈ جو کہ شفجیت نام کے لڑکے کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں اور وہیں فیمیل لیڈ میں آپ کو نظر آئے گی سرگن مہتا جو کہ بانی نام کے لڑکے کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں تو پھر ہماری سٹوری میں کچھ ہی ہوئے ہیں دوستو کہ شفجیت اور بانی دونوں ریلیشنشپ میں آنے کا ناٹک کرتے ہیں تاکہ وہ بانی کے ایکس بوئی فرنڈ کو جلس پیل کر سکے اور پروبلم تب سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب دونوں سچ میں ایک دوسری سے پیاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے اس ریلیشنشپ میں کیا پروبلمز آتی ہیں وہ اسے کیسے فیس کرتے ہیں یہ جانے کے لئے آپ کو مووی دیکھنے پڑے گی اسی کے ساتھ بڑھیں گے ہم نمبر تین کے اور نمبر تین پر ہے پنجاب نائٹین ایٹی فور جس میں میں لیڈ میں ہیں درجی دوسانج اور فیمیل لیڈ میں ہے سونم باجہ تو فیلم کی سٹوری کچھ اس ٹائپ ہے ستونتھ کو ایک ہزبین اوپریشن بلو سٹار کے دوران مارے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک کرپ پولیس اوپسر بھی پڑھ جاتا ہے اور ان کا بیٹا کچھ مسٹیریس سرکنسٹانسز کے اندر گائے ہو جاتا ہے اور وہ انہیں بیٹے کے دوست کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو کیسے ڈھونتی ہیں اور کیا پروگرمز پیس کرتے ہیں یہ فیلم اس بارے میں ہے تو گائز یہ آپ کو 1984 کا بہت خطرناک دور تھا دیکھنے کو ملے گا ایسے انوسیٹ سکھ اور انوسیٹ ہندووں نے اپنی جانے دوائی اور پنجاب کتنا نقصام ہوا آپ کو اس فیلم میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ اس فیلم کو ضرور دیکھیں تو گائز اب باری ہے نمبر دو نمبر دو پر ہے ہردیتا ہردیتا ایک سپورٹس بائر پر جو کی بیسٹ ہے انڈین ہوکی پلیئر ہردیت سنگھ پر تو گائز اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیسے وہ ایک گری پریوار میں پیدا ہوئے اور ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے کیسے اپنی ہر پروبلم کو فیس کیا اور ایکنے انڈین ہوکی پلیئر بنے اور اتنا ہی نہیں کیسے انہوں نے ہمارے دیش کا نام روشن کیا یہ گائز یہ فیلم بہت موٹیویشنل ہے یہ آپ کو دیکھنے چاہیے اس سے آپ کو کافی اچھی انسپریشن ملے گی تو فیلم کے اگر کاسٹ کے بارے میں بات کروں تو فیلم میں آپ کو نظر آئیں گے ایمی ویشک ساون روپو والی اور پانکش تریپا ٹیم اس فیلم کو مش مت کیجئے گا سرور دیکھیں تو گائز اب بار یہ نمبر ایک کی نمبر ایک پر ہے اے جنم تمہارے لیکھیں یہ فیلم بیجڈ ہے بھاگر پورن سنگھ جی پر جو کی اپنے سیوہ بھاپ کے لئے جانے جاتے تھے انہوں نے نہ ہی جانے کتنے ہی ہینڈی کیپ لوگوں اور انہات بچوں کی سیوہ کی ہے تو ایک گریب پریوار میں جنم بھگت جی جن کی سکول کی پڑھائی بھی پوری نیو نہیں تھی یہ سب چیزیں ان کو روک نہیں پائیں تھی کامیاب ہونے سے وہ ایک رائٹر بنے ایک پبلیشر بنے ایک انوائرمنٹلسٹ بنے اور ایک فیلانتھروپس تک بھی بنے تو گائز یہ فیلم آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے یہ آپ کو نہ ہی صرف انسپائر کرے گی بلکہ آپ کو انسانیت کا ایک صحیح مطلب بھی سمجھا دے گی تو گائز اگر میں فیلم کی کاسٹ کے بارے میں بات کروں تو فیلم میں بھگت جی کا کردار نے بھایا تھا اور انہوں نے بہت ہی بہت خوبی اس کردار کو نبھایا آپ جب یہ فیلم دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی ایکٹر کو نہیں دیکھ رہے بلکہ بھگت پورن سنگھ جی آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو گائز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے Thank you very much